بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن غصہ نکال دیا آج اے آر وائی نیوز کے اوپر کل ایک جج کے خلاف مہم چلائے گی اور آج پورا دن اے آر وائی نیوز کے خلاف ایک گھٹیا ٹرینڈ ٹویٹر پر ٹاپ پر رہا کون لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے خبروں میں سن لیا ہوگا مخصوص سیاسی جماعت اور ان کی سربراہ کس طریقے سے یہ سارا نیٹورک چلا رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی بات کرنی ہے اور خاص طور پر آج وزیراعظم عمران خ ان کا ایک اہم فیصلہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیراعظم کے ویسے تو بہت سارے معاونے خصوصی ہیں لیکن ایک ان میں معاونے مایوسی بنا ہوا تھا اس وقت بھی ایکشن ہوتے ہوتے رک گیا تھا کچھ لوگوں کے کہنے پر اور وقت دیا گیا اور آج اس معاونے مایوسی یعنی معاونے خصوصی کی چھٹی کر دی گئی ہے تیل بہران جو پچھلے سال جون دوہزار بیس میں سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو تقریباً پچیس ارب روپے کا نقصان ہوا اس کی رپورٹ آج پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے ایکشن لیے گئے ہیں معاونے خصوصی کی چھٹی کر دی گئی ہے سیکریٹری پیٹرولیم کو بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویجن رپورٹ کرنے کا کہا ہے اور کون کون اس چین میں آئیں گے جن کے خلاف کاروائیاں شروع ہوں گی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پہلے میرا خیال ہے اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا اے آ وائی نیوز کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے پہلے ایک جج کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ مہم بے نکاب کرنے پر پھر آج اے آ وائی کے خلاف یہ ساری ٹرینڈنگ ہو رہی ہے خیر تیل بہران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے انکوائری کمیشن قائم کیا تھا اور اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ سولہ مارچ کو وزیراعظم آفیس ارسال کی گئی اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد کچھ ہدایت جاری کی گی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اور ان ہدایت کی روشنی میں معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا جون دوہزار بیس میں پچیس ارب روپے کا نقصان سہنہ پڑا حکومت کو صرف چند فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے پیٹرول کا بہران کیوں پیش آیا دس بڑی آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے خلاف بھی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے آج سے پہلے تو تحقیقات ہو رہی تھی اور آج سے ان کاروائیوں کا آغاز ہو رہا ہے دس آئل مارکٹنگ کمپنیوں کا مکمل فورنزک آرڈٹ ہوگا جون دوہزار بیس میں ان کمپنیوں نے کتنا منافع کمایا آپ کی جیبوں سے کتنا ایکسٹرا پیسہ نکلوایا گیا معمول کے مطابق ان کی سیل کتنی تھی اور اس دوران ان کی سیل کتنی رہی ان کے پاس تیل کا زخیرہ کتنا تھا اس کا فورنزک انیلیسز کیا جائے گا اور اس کے لیے آج بازابتہ خطوط بھی جاری کر دیا گیا ہیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے اور کریمنل پرسیڈنگ کا آغاز کرنے کے لیے ایف آئی اے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وزیراعظم آفیس کی جانب سے یہ صرف معاون خصوصی کا کام نہیں ہے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بلواستہ یا بلاواستہ اس بہران سے نہ صرف فائدہ اٹھایا مارکٹنگ کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا اور پھر بدلے میں ان سے اپنا حصہ وصول کیا گیا میں نے کل کے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کی چھٹی ہونے والی ہیں ایک بزرگ قسم کے مشیر ہیں وہ بھی ادارہ جاتی اصلاحات پر بہت دیر سے کام کر رہے ہیں لیکن اصلاحات گراؤنڈ پر نظر رہی ہیں شاید ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کی بھی چھٹی ہو جائے پیٹرولیم ڈویجن کے بہت سارے لوگ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ایف آئی اے کی جانب سے پھر اوگرہ حکام بھی اس سارے معاملے میں ملوث ہیں یہ کام کسی ایک بندے کا نہیں ہے پہلے دن سے پتا تھا اور ابھی فانیلی یہ ریپورٹ پبلک کرنے کا اصولی فیصلہ ہوا ہے تو پتا چلا ہے کہ اوگرہ جو ریگولیٹر اکثورٹی ہے اس سارے معاملے کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والی جس کا کام ہے کہ اس سارے نظام کو دیکھے کہ کہیں پر کوئی خلل نہ پیدا ہو اور اس کے اپنے لوگ اس سارے معاملے میں شامل تھے اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تو ان لوگوں کو بھی شاملے تفتیش کیا جا رہا ہے اور پھر آئل مارکٹنگ کمپنیاں پہلے سے ہی وزیراعظم عمران خان کے ریڈار پر تھیں کیونکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے ناجائز منافع خوری کی ہے تیل کو غلط طریقے سے زخیرہ کیا اور ان کے اوپر اس وقت جرمانے بھی ہوئے لیکن وہ جرمانے بہت کم تھے جتنا پیسہ انہوں نے جرمانے کی مد میں دیا ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ انہوں نے آپ کی جیبوں سے نکلوایا ہے تو دیر آئے درست آئے بہت دیر سے انتظار تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے تفتیش ہو رہی ہے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے لوگ تو بھول بھال چکے تھے کہ اب کوئی پیٹرول بہران آج میں نے ٹویٹ کیا نیچے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ یہ پیٹرول بہران کب ہوا تھا تو لوگ بھول چکے تھے لیکن فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ ایک اچھا جہسے رہے کہ آغاز اپنی کیبنٹ سے کیا گیا اور کابینہ کے اس ذمہ دار کو اہدہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا جب تک اس کی جامع تحقیقات ایف آئی اے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان یعنی فورنزک آڈٹ کے ذریعے نہیں ہو جاتی تو یہ ایک اچھے خوشائن پیشرف تھی لیکن جمعے کے دن کی مناسبت سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک سیاسی جماعت یعنی مسلم لگ نون کے لیے یہ دن بہت بھاری پڑتا ہے اور اس دن کا بدلہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیتے رہتے ہیں اگر زرداری صاحب نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے تو اس کا غصہ اداروں کی اوپر نکالنا مناسب نہیں ہے کل جو کچھ ہوا ایک موزز جج جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے بعد انہیں چیف جسٹس بھی بننا ہے تقریباً ایک سال کے عرصے میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے غالباً جسٹس عمر عطا بندیال ان کے خلاف ایک نامناسب گھٹیا نازیبہ ٹرینڈ کل چلایا گیا قصور ان کا یہ تھا کہ اینے پجتر ڈسکا کے زمنی انتخابات سے مطالق ہونے والی سمات کے دوران جب یہ سارا ملبا تحریک انصاف پر ڈالا جارہا تھا کہ گھنڈے بھی ان کے تھے مسلح لوگ بھی ان کے تھے اور جو کچھ بھی کیا وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا تو موزز جج نے ایک ریمارکس دیے ایک جملہ وہاں پر کہا کہ الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسر کے مطابق مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ پور تشدد کاروائیوں میں ملوث تھے یہ انہوں نے کوٹ کیا الیکشن کمیشن کی اس ریپورٹ کو جو ریٹرننگ افسر نے عدالت میں جمع کرائی تھی ایک نجی ٹی وی چینل ہے جس کا بڑا ہی زیادہ لگاؤ ہے اس جماعت کے ساتھ انہوں نے بار آکے خبر بریک کرنا شروع کر دی کہ جج نے یہ ریمارکس دے دیے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ملوث تھے پور تشدد کاروائیوں میں اور کل پورا دن ان کے خلاف گھٹیا نامناسب نازیبہ ٹرینڈ چلتا رہا اور ان کی عزت اچھا لی جاتی رہی جن کا براہ راہ سے سارے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا پھر اے آر وائی نیوز نے جب پوشٹ مارٹم کیا اور ریپورٹ نشر کی کہ اس ٹرینڈ میں حصہ لینے والا ہر دوسرا اکاؤنٹ مریم نواز کی طرف سے فالو کیا جا رہا ہے اور اس صرف مریم نواز نے ایک پوری چین ہے جو باہر بیٹھے ہوئے لیگی رہنوہ ہیں ان کی جانب سے انسٹرکشنز لیتی ہے فالو کرتی ہے اور پھر ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے ہر جماعت نے اپنا اپنا سوشل میڈیا ونگ رکھا ہوا ہے نو ڈاؤٹ سارے کرتے ہیں لیکن اخلاق سے گرا ہوا ٹرینڈ اور وہ بھی موزز جائے صاحبان کے خلاف کردنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے جج کے پاس ایک مورل اتھاریٹی ہی تو ہوتی ہے جج کے پاس کوئی بندوق یا ٹینک نہیں ہوتا جس کے زور پہ اس نے اپنے فیصلے منوانے ہوتے ہیں اس نے اپنی صرف ججمنٹ دینی ہے وہ چاہے چیف آف آرمی سٹاف ہو اس ملک کا وزیراعظم ہو یا کوئی بھی ہو ان کو اس فیصلے کو ماننا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک عجیب روایت چل پڑی ہے کہ ججز پہلے دوسرے ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں اب وہاں سے نکلیں اور عدلیا کے خلاف اور کل اے آر وائی نیوز نے یہ سارا معاملہ پوشٹ وارٹم کرنے کے بعد جب سامنے رکھا کہ اس ٹرینڈ کو چلانے والے کون ہے اور ان کو فالو کرنے والے کون ہے ظاہری بات ہے وہ سارے تانے بانے جب مریم نواز سے نکلے تو آج پورا دن وہی ٹرینڈ انہی لفظوں میں اے آر وائی نیوز کے خلاف چلایا گیا اور آج بھی جب آپ جا کے دیکھیں ان ٹرینڈ میں کون لوگ حصہ لے رہے ہیں نہ مریم نواز نکلے تو آپ بات کریں میں عموماً ان کے اگینسٹ یا ان کی کسی چیز کے بارے میں اس طرح کی رائے نہیں رکھتا لیکن جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے شروع کر دیں اور جان بوچ کر اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے تو یہ ماضی کی روایت ہوگی اب ایسا نہیں چلے گا آج جو آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کی شکل میں ہو رہا ہے یا اگر زرداری صاحب یا یوسف رزا گلانی آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا حصہ اداروں سے مت نکالیے یہ آپ کی اپنی نا اہلی اور نا لائکی ہے اور آج جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا سینٹ میں قائد حضب اختلاف یوسف رزا گلانی نومینٹ ہو چکے ہیں آپ کے ہاتھ ابھی بھی کچھ نہیں آیا دوسروں کے پیچھے لگ کے آپ نے جو آپ کے پاس آ سکتا تھا وہ بھی گوا دیا اور ادھر سے عساقڈار صاحب لندن سے بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں نواز شریف زرداری سے رابطے کر رہے ہیں لیکن زرداری اس نے آپ کی سیاست کو ختم کر دیا جو بھی گین کی ہے اس وقت وہ پپلز پارٹی نے کیا ہے بلاول نے کیا ہے زرداری نے کیا ہے یوسف رزا گلانی نے کیا ہے آپ کے حصے میں کیا آیا سوائے اداروں کے ساتھ محاضر آئی کے سوائے اداروں کو گالیاں دینے کے سوائے اداروں کے معزز جج صاحبان کے خلاف ٹرینڈ سلوانے کے کیا ہاتھ میں ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو سیاست کو تھوڑا سا بدلیے اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیے نیب کے اوپر آپ نے کس طرح سے اٹیک کرنے کی دو دن پہلے کوشش کی ایسا کون سے محضب معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ کو ادارے بلائیں اور آپ پورا جتھا لے کے پلاننگ کر کے جانے کی کوشش کریں پوری پی ڈی ایم کو آپ نے لگا دیا پیچھے کے جناب نیب میں جائے گی نیب نے پی ڈی ایم کو تو بلائی نہیں تھا آپ کو بلائی تھا آپ جاتے وہاں پر جا کر جس طرح پہلے جاتے ہیں اسی طرح جاتے ہیں ضروری ہے کہ پتھراؤ کر کے جانا ہے آپ نے یہاں پورا لاؤلش کر لے کے جانا ہے اگر نیب نے پی ڈی ایم کو بلانا ہوگا تو مولانا فضل الرحمن کو نوٹس دیں گے نا پھر پی ڈی ایم کے باقی وہ مدرسے کے بچے پہنچ جائیں جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں لیکن اس روش کو بدلیں یہ ٹرینڈ چلانے والا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا یہ ایک دن چل جائے گا لیکن مستقل تو نہیں ہے ای 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 نیوز نے ٹرینڈ سلانے کے بعد بھی آپ دیکھے کہ اپنے موقع پر ڈٹا رہے گا اور آج کے بلٹن میں آپ کی یہ کارستانی بھی اسی طرح ایکسپوز ہوگی جس طرح کل ججز کے خلاف ہونے والی حرکت آپ کی ایکسپوز کی گئی اسی طرح آج جو آپ ای 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 کے خلاف کر رہے ہیں وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ ایکسپوز کیا جائے گا اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں ای 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 کی ہیڈ لائن یا بولٹن کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا جا کے دیکھ لی جگہ ای 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 پیچھے نہیں ہٹے گا اس طرح کے ٹیکٹک سے تو پیچھے نہیں ہٹے گا اور خاص طور پر اس طرح کے ٹیکٹک کے بعد جن لوگوں نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی آ کے دیکھیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا نورملی میں اس ٹون پر یا اس اینگر سے بات نہیں کرتا نہ میرا مزاج ہے لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کو نہیں بھی بتا ان لوگوں کو بھی آپ اس کام پر لگا رہے ہیں اور یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے ایک غلط روش ہے آپ کو اس کو بدلنا ہوگا آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لگے گا خدا حافظ